جی آج ہم بات کریں گے کوویلنٹ بانڈ آف کاربن اس کی سٹرنگ کی حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتا ہوں نے چاہیے کہ کوویلنٹ بانڈ کیسے بنتا ہے کوویلنٹ بانڈ کی فارمیشن کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ اس کے اندر جو ہے فیفٹی پرسنٹ ایک ایلیمنٹ شیئر کرے گا اور فیفٹی پرسنٹ دوسرا ایلیمنٹ شیئر کرے گا یعنی کیا شیئر کرے گا الیکٹران کو شیئر کرے گا اور اس کے نتیجے میں جو بانڈنگ بنے گی اس کو کیا کہتے ہیں جی کوویلنٹ بانڈ بانڈ بنے گی بلکل اسی طرح دو آدمی ہیں ایک کی پاس بھی یہ کپسٹی نہیں ہے کہ وہ کیا کام کر سکے جی اپنا انڈویجول بزنس شروع کر سکے وہ پھر کیا کام کرتا ہے وہ کہتا ہے کسی دوسرے آدمی کو اپنے پارٹنر کو ڈونتا ہے اور آدھے پیسے اس کے لگاتا ہے آدھے پیسے اپنے لگاتا ہے تو ایک بزنس شروع کر دیتے ہیں اسی طرح یہ بھی ففٹی ففٹی پرسنٹ کے شیئر کے ساتھ کیا کام کرتے ہیں جی ایک بانڈ بنا لیتے ہیں اور پھر دونوں اسے جو پرافٹ ہوتا ہے اس سے کیا کرتے ہیں جی فائدہ اٹھاتے ہیں یہاں پہ ہم نے تین ایگزمپل آپ کے سامنے رکھی ہیں اور اس کے اندر سے ہم یہ جسٹیفکیشن کریں گے کہ کاربن کا جو کوویلنٹ بانڈ ہے وہ کیوں سٹرانگ ہے ایز کمپیرٹو باقی بانڈ کے یہاں پہ ہم نے جو پہلا بانڈ دکھا ہے وہ کاربن اور آئیڈروجن کا دکھا ہے یہ آئیڈروجن کا ایلیمنٹ ہے اور یہ کاربن کا ہے اچھا یہاں پہ جو ایٹم ہے سوری ایٹم جو اس کا ہے کاربن کا اس کے اندر یعنی ہم نے دکھایا ہوا ہے کہ ایک پلس ہے آئیڈروجن میں اس کے چار الیکٹران ہے ون ٹو تھری اور فور آئیڈروجن کے آئیڈروجن میں ایک ہی ہوتا ہے اب جب یہ شیئر کرتے ہیں تو اس کا جو آئیڈروجن کا ہے یہ ڈوپلٹ اس کا کیا ہو جاتا ہے کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور کاربن کا یہ کتنے پورے کرنا چاہتا ہے اپنا آکٹیٹ پورا کرنا چاہتا ہے یعنی اگر تین اور آئیڈروجن اس طرح کے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے جی سی ایچ فور بن جائے گا یعنی کاربن کا آکٹیٹ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا پورا ہو جائے گا لیکن اب ہم بانڈ کی بات کر رہے ہیں تو یہ کاربن اور آئیڈروجن کے درمیان یہ جو بانڈ پیر پڑا ہوا ہے اس کی اگر ہم نے بانڈ سٹرنٹ دیکھنی ہو تو ہم نے کیا کلکولیٹ کرنا ہے ان کے درمیان ڈسٹنس کلکولیٹ کرنا ہے اور اس ڈسٹنس کو ہم کیا کہیں گے یہاں پہ میں شو کر دیتا ہوں یہ جو دو نیوکلیسز کے درمیان جو ڈسٹنس ہے یعنی کاربن اور آئیڈروجن کے نیوکلیسز کے درمیان کا جو ڈسٹنس ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی بانڈ لیندھ کہتے ہیں اور یہ جو بانڈ لیندھ ہمارے پاس ہوتی ہے اس کو ہم ڈسٹنس کو کس میں میئر کرتے ہیں یویولی میٹر کے اندر میئر کرتے ہیں چونکہ یہ بہت ہی سمالر ڈسٹنس ہے لہذا اس کو ہم کس میں میئر کریں گے نینو میٹر کے اندر میئر کریں گے یہ یونٹ ہے لیندھ کو میئر کرنے کا اب ان کا ڈسٹنس ہم میئر کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے 0.109 نینو میٹر اس کا ڈسٹنس آ گیا یعنی کاربن اور آئیڈروجن نے جب کوویلنٹ بانڈ بنایا یہ کوویلنٹ بانڈ ہے اس کے نتیجے میں ان کے نیوکلیسز کے درمیان جو ڈسٹنس آ جس کو ہم بانڈ لیندھ کہتے ہیں وہ کتنی تھی 0.109 نینو میٹر تھی اور جب ہم نے اس بانڈ کو توڑا تو ہمیں کتنی انرجی دینی پڑی یہ والی انرجی ہم نے یہاں دی 412 یعنی 412 کلو جول پر مول جو ہے یہ ہم نے انرجی دی تو یہ بانڈ ٹوٹ گیا ٹھیک ہوگی اب کلو جول پر مول جو ہے ٹھیک ہے جی پر مول جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے یہ یونٹ ہے انرجی کو میئر کرنے کا بلکل اسی طرح جس طرح آپ لیندھ کو میئر کرتے ہیں میٹر کے ذریعے سے اسی طرح کلو جول پر مول ہمارے پاس کیا ہے یونٹ ہے کس کو میئر کرنے کے انرجی کو میئر کرنے کے ٹھیک ہوگیا جی ایکزمپل نمبر ٹو کے اندر آپ دیکھیں تو ہم نے کاربن اور کاربن کا آپس میں بانڈنگ کی ہے ٹھیک ہے جی کاربن کاربن اب یہاں پہ کاربن جو ون ہے ٹھیک ہے جی یہ بھی اپنے آوٹر موس میں کتنے کمپلیٹ کر رہے ہیں آٹھ اور یہ بھی کیا کرنا چاہ رہا ہے آٹھ کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی دونوں کے آوٹر موس میں چار چاہ رہے ہیں ایک یہ کیا کر لیتے ہیں شیئر کر لیتے ہیں ٹھیک ہوگیا جی اب یہاں پہ بانڈ تو آٹھ پورے نہیں ہوں گے الیکٹران آٹھ پورے نہیں ہوں گے یعنی چار اس کے ہو گئے ون ٹو تھری فور فائف یہ فائف ہو گئے تو باقی یہ جو ہے ایک ایک الیکٹران یہ آئیڈروجن کے ساتھ بانڈ بنا لے گا تو اس کے بھی آٹھ ہو جائیں گے یہ بھی آئیڈروجن کے ساتھ بنائے گا تو اس کے بھی آٹھ ہو جائیں گے لیکن ہم یہاں بات کر رہے ہیں اس بانڈ کی یہ جو ہم نے میڈ میں دکھایا ہوا ہے جو کاربن اور کاربن کے درمیان بانڈ بن رہا ہے یہاں پہ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو بانڈ ہم نے دکھا ہے یہ کاربن اور آئیڈروجن کے درمیان بانڈ بن رہا ہے اور اس بانڈ کی لیندھ ہم نے یہ فائنڈ آؤٹ کی ہے اور اس کی جو انرجی ہے اس کو توڑ کے ہمیں جو حاصل ہوئی وہ یہ انرجی حاصل ہوئی اب ہم بات کر رہے ہیں کاربن بانڈ کاربن کے اس کی جو بانڈ سٹرنٹ ہے ٹھیک ہے جی وہ کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے سب سے پہلے تو ان کے نیوکلیسز کے درمیان ڈسٹنس ہم میئر کریں گے تو ڈسٹنس کتنا ہوا جی 0.154 نینو میٹر ٹھیک ہو گیا جی یعنی ڈسٹنس دوسرے الفاظ میں اس سے کیا ہو گیا جی انکریز کر گیا بڑھ گیا جب ڈسٹنس انکریز ہوا تو آٹومیٹک کیا ہوا جی جب اس بانڈ کو ہم نے توڑا ٹھیک ہے جی تو اس کی جو انرجی کلکولیٹ کی ہم نے 348 کلو جول پر مول ہم نے کلکولیٹ کی اور یہ جو انرجی ہوئی یہ کم ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ بانڈ لیندھ بڑھائیں گے ڈسٹنس بڑھائیں گے تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہوگا انرجی یا بانڈ سٹرنگ جو ہے وہ کیا ہوگی کم ہوتی جائے گی اسی طرح یہ تو چونکہ کاربن کاربن کے ہم دکھا رہے ہیں یہاں پہ اگر آپ بات کریں تو یہ ہم نے دکھایا برومین کا بانڈ دکھایا کس کے ساتھ برومین کے ساتھ برومین کے آوٹرموس میں کتنے ہوتے ہیں ساتھ ہوتے ہیں دوسرے برومین کے آوٹرموس میں ساتھ ہوتے ہیں یہ جو بانڈ بنا رہے ہیں آپس میں اس بانڈ کے اندر یہ کیا کام کرتے ہیں ایک کا بھی آٹھ پورا ہو رہا ہے دوسرے کا بھی آٹھ کمپلیٹ ہو رہا ہے اب یہاں پہ جو صورتحالہ ہمارے پاس بنتی ہے اس بانڈ یعنی یہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں برومین بانڈ برومین ٹھیک ہوگا جی اب برومین چونکہ آرگنی کمپاؤنڈ نہیں ہے کاربن کے علاوہ ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے درمیان جو ہم نے ڈسٹنس کلکولیٹ کیا جو بانڈ لیندھ برومین اور برومین کے درمیان کلکولیٹ کی وہ ہمارے پاس آئی 0.228 ٹھیک ہے جی نینو میٹر یہ کافی بڑا جو ہے ان کے نیوکلیسز کے درمیان ڈسٹنس کیا ہو گیا بڑھ گیا انکریز کر گیا اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جب اس بانڈ کو ہم نے بریک کیا تو اتنی ہمیں انرجی ملی 190 کلو جول پر مول ملی تو یعنی کم انرجی ہمیں چاہیے ہوتی ہے برومین برومین کے درمیان بانڈ بریک کرنے کے لیے زیادہ انرجی چاہیے ہوتی ہے کاربن کاربن کے درمیان بانڈ بریک کرنے کے لیے اور اس سے زیادہ انرجی چاہیے ہوتی ہے کاربن آئیڈروجن کے درمیان بانڈ بریک کرنے کے لئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کاربن کوویلنڈ بانڈ بنا رہا ہے وہ چونکہ ہائر انرجی ہے اس کی ہائر انرجی کیوں ہے کیونکہ کاربن کا جو سائز ہے وہ چھوٹا ہے اور جس کے ساتھ وہ کوویلنڈ بانڈ بناتا ہے اس کی بانڈ لنگ جو ہوتی ہے وہ سمال ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی بانڈ جو سرنٹھ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے یہ دو ایگزمپل ہم نے دیکھی کاربن بانڈ بنا رہا ہے ایک آئیڈروجن کے ساتھ ایک کاربن کے ساتھ بانڈ بنا رہا ہے دونوں کے اندر جو انرجی کا لیول ہے وہ کیا ہے جی ہائر ہے یعنی یہاں پہ 412 کلو جول پر مول ہے اور یہاں پہ 348 کلو جول پر مول جو ہمارے پاس انرجی آتی ہے لیکن یہی چیز جب ہم برومین کے اندر دیکھتے ہیں برومین کے درمیان کوویلنڈ بانڈ ہے جہاں پہ کاربن موجود نہیں ہے تو یہ انرجی کافی ڈکریز ہو رہی ہے یعنی 190 کلو جول پر مول جو ہے وہ ہمارے پاس رہ گئی تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ کاربن کا جو کوویلنڈ بانڈ ہوتا ہے اس کی کتنی سٹرنٹ ہوتی ہے اور وہ کس چیز پر ڈپینڈ کرتی ہے بانڈ لنٹھ کے اوپر کیا کرتی ہے جی ڈپینڈ کرتی ہے